بڑی بڑی ہستیاں سیالکوٹ سے اللہ رب العزق نے ہمیں عطا کی ان میں ایک نام یہ جن کو میں دعوت دینے والا ہوں وہ عظیم نوجوان سکالر جو پوری دنیا میں اس وقت سنے جا رہے ہیں دیکھے جا رہے ہیں آپ کو برون ممالک بلا کے حضور کا عشق جس انداز کے ساتھ بیان کرتے ہیں وہ سمات کیا جا رہا ہے اللہ نے بڑی عزتوں سے آپ کو نوازہ ہے کسی تعرف کے محتاج نہیں عزیزان محترم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں انتہائی خود صورت اشار میاں صاحب کے سلطان العرفین کے صوفیانہ کلام کیا کہنا اور ایسی گرہ بندی کے ساتھ قرآن پھر نصر پھر جب بات آتی ہے آپ کے ذوق کی تو ایسی تار چھیڑ لیتے ہیں پھر بس یوں لگتا ہے کہ جیسے ہم یہاں نہ ہو بلکہ سلطان العرفین کے قدموں سے پرواز مدینہ پاگ کی طرف ہو رہی ہے میں جناب قبلہ محترم انتہائی سخن کے مالک پروکار لہجے کے مالک خوبصورت خطیب خوبصورت انداز رکھنے والی ہستی حضرت علامہ مولانا عزتماد قبلہ محترم محمد عمران آسی صاحب دامت برکاتم القدسیہ آپ سے ملتمس ہوں اپنے ملفزات آلیہ سے ہمیں نوازیں اس کے بعد جو ایک دو ناتخان رہ گئے ہیں ان کو میں بلا تخیر آپ کے سامنے پیش کرتے ہوئے درود و سلام تک اور عمرے کے ٹکٹ تک مجھے لے کے جانا ہے درود پارک پڑھ لیسے صلاة والسلام الحمدللہ الحمدللہ رب العالمين والعاقبت للمتقین صلاة والسلام على قائد الگر المحجلین وآلہ الطیبین الطاخرین وصحابه اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من السیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما يريد اللہ لیذهب عانکم الرجیم لیذهب عانکم الرجیم اگللل بیت ویطهركم تطهيرا قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبه مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکته يسلون على النبیم یا ایوہا لذین آمنو صلو علیہ وسلمو تسلیم بلند آباد نصف پڑی صلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکم و صحابکا یا سیدی یا حبیب اللہ اللہ رب العزت دی حمد و سانات و بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریاء شافر روز جزا نبی اکرم شفی معظم تاجدار بطحہ سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات جناب احمد مجتبا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہی و بارک اسلام آدباد انتہائی واجب الاترام عزد و محترم علماء کرام ناد خانین شیری بیعام بانیان مافیل نقیب مافیل معززین علاقہ مہمانان گرامی عزیز القدر حاضرین و سامین و سامیات اجدہ اپاکیزہ پروگرام وسیل سلیمہ فیلم ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبدیس علاقہ چونگی عمر سدو زلالہ اور دیندر انہیں قاد پذیرے انتہائی شکر گزارام برادر مکرنم محمد جمیل احمد صاحب اور دیگر معاونین دا جنا نے اس محفل مقصد انہیں قاد فرما کہ منو راپا حبابنو اللہ دے محبود زکر دا موقع نصیب فرمایا دعا ہے کہ اللہ رب العزت انہاراتان دا صدقہ جیرین کملی والے نے غار سورت غار حیرائچ گزاریا اور اللہ صدقہ سرادہ جس رادی صبحون حضور اپنی ماد گودش تشریف لے آئے اللہ میری اور آپ حباب دیا جیرات قبول و منظور فرمائے ساڑھے سارے واسطے ذریعہ نجات بنائے حضور اپنی مہتوشم رات دے تقریباً سوا دو ہو گئے نائے تقریر کرن دا وقت ہے اور نائے سبحان اللہ بولن دا وقت رہ گئے اور رات دے اس پجے میرا خیال ہے کہ بندہ سبحان اللہ کہیں جو گرندہ بھی نہیں تو ہن تو ہڑی مہربانی ہے کہ تھوڑی دیر بس برداشت کر لو میں نے پتہ ہے کہ اشاعت ہو لے کہ ہن تک تو ہڑی نلوی بہت زیادہ ہو چکی ہے اور میں بھی توکے تقریباً ان چار گھنٹے تو بیٹھا وہاں آپ احباب دی زیارت دے شوکج ان معامل ہے اس طرح کہ احباب نے میری ذمہ انوال لگائے حضور سیدہ کائنات راحت قلب مصطفی نور دیدہ مصطفی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ فاطمت الزہرہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ وردی اللہ تعالیٰ عنہ انشاء اللہ العزیز عبدی سیرت دے تے یہ بات چند گوشتیں ارز کرانگا میرے برادر مکرم نقیب پاکستان نقیب ملک جناب محمد عبد حسین خیال میرا بڑا لڑلہ جویرے تے بڑا درینہ ویرے اللہ تعالیٰ انہنون مزید رکھیا اور کامیابیاں اور عزتان دیتا جاتا فرمائے حضرت موتشم رات دا ویلائے جیدے بارے میں یہ محمد بخش رحمت اللہ علیہ نے فرما سی کہ پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ رحمت منگن والے اکار نکھلا خیدر وازہ دنیا داراں دے ساؤن دا ویلائے اللہ والے اندے جاگن دا ویلائے تو میرا دل کر دے کہ توسری انجدی سبحان اللہ کہو کہ تھنڈی ہوا مدینہ لے چھے تے مدینہ جا کے نا تے گمبت خضرانو اکھے کے کملی والیا اکھی ویخ کے آئیں اکھی راتو راتا ڈھل گئی اجے بھی راما چو بے کے تیری راما پہ ویخ دےنے بس ہاتھ چا کے اچھا جا بولو سبحان اللہ یا اللہ جڑا سارے تو اچھا بولے اج عمر دا ٹکٹونو عطا فرمہ دے اے حاج گزر گیا یا اللہ جڑا سارے تو اچھا بولے اگلے سال حاجی بنا دے تے مولا جڑا ہونو اس تو چا بولے اج راتو سویں تے محمد عربی دی زیارت اتا فرما یا اللہ جڑا یہ اس تو چا بولے کہیں اجا کے لینے کملی والے انو آ کے اتا فرما دے یا اللہ جڑا اس تو چا بولے انو آج جا دے محفلے جی سونے دی زیارت اتا فرما ماشاءاللہ ہونکہ ہم اتھے کی رکھے آجے میں انشاءاللہ تو ہڑے ذوق دی گفتگو کرنگا وقت انشاءاللہ بہت کلیل ہوں گا کیونکہ منو پتے بعد دے چنات خان حباوی تشریف فرمانے قرآن مجید فرقان حمید دی بڑی مشہور و معروف آیت مبارکہ آیت تطہیر پڑھنے دا شرف حاصل کیتا رب العزت نے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ انما کلمہ حسر ادھمانہوں دے کی اس دے علاوہ نہیں اللہ نے ارشاد فرمایا اللہ دا ارادہ اس دے علاوہ نہیں لیوزہیبان کہ اے نبی دے گھر بالیو میں تو ہاڑی تو پلیتیاں دور کر دیوام ویتہرکم تتہیرام اور تو سن خوب پاک صاف دسترہ کر دیوام ارش کی تیلہ الالمین ایت تسا جے ارادہ فرمایا اسی انسانوی ارادے کرنے آن اسی صبح ارادہ کریے رات ٹوٹ جاندے رات ارادہ کریے صبح توڑ دے نے اللہ نے ارشاد فرمایا پر میرے ارادے ٹوٹ دے نہیں فرمایا میرے ارادے دیئے شانے کہ اذا اراد شیئن این یقول لہوکن فیکون فرمایا میں کسے بھی کام دا ارادہ کر کے انہوں کہنا ہو جا ہو جا دا ہے اچھا بلو سبحان اللہ اللہ نے ارشاد فرمایا ہن ارادہ ایک کر لے آئے کہ اے نبی دے گھر بالیو میں تو ہاڑے تو پلیتیاں دور کر دیوام اور تو سن خوب و پاک صاف تے ستھرا کر دیوام حضرین موت شمجد کون ایند والی صلی اللہ علیہ وسلم آنے فران دی چھوٹیاں تو کھلو کے نبوت اعلان فرمایا تو کفار مکہ نے سوال کیتا ہے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تسی رسولت نبی ہو ہر نبی کوئی نہ کوئی مقام لے کے آئے ہر نبی کوئی نہ کوئی عدمت شان لے کے آئے اللہ نے ہر نبی کوئی نہ کوئی ڈیوٹی دے کے بھیجیا اگر تسی رسول ہو اللہ نے تو ہنو شانہ گیڑی عطا فرمایا اللہ نے تو ہنو ڈیوٹی گیڑی عطا فرمایا ادھر کفار مکہ نے سوال کیتا اُدھی قدرتِ کنہ نے سمات فرمایا اللہ نے ارشاد فرمایا مازاغ دینینہ والیہ جدو شان میری پوچھ دے سندہ سدہ تور ہیں اج شان پر تیری پوچھ دینے انتدہ سمین آلو اُچہ بولو سبحان اللہ سونڈ والے بھئی ایسی ڈلے زیادہ کرو ایک ہوتے ہیں ایسی ڈلے بھی زیادہ کرو حضرینِ موتشم اللہ نے فرما کملی والے شان پوچھ دینے مہدہ سلوہ اللہ نے رجاء فرمایا ایوہا اللہ بھی اللہ رسلہ کا شاہدہ ومبشرہ ونزیرہ ودائیل اللہ بی اذنی وصیرات منیرہ اللہ نے فرمایا میرے یار دیاں شانہ پچھانوالے فرمایا میں اپنے یار نبی بھی بنایا بے اپنے یار نشاہیتے مبشیتے نظیر بھی بنایا تدو یار دیاں شانہ دے سلیہ اپنے یار دیاں ڈیوٹیاں دیواری آئی اللہ نے فرمایا اللہ نے فرمایا کم لیبان لے آؤ شیطان میرے بندیاں نو اگواہ کر کے لے گیا فرمایا اللہ بلتا ہوا تے دئی جاؤ شیطان نے بندیاں نو پلید کر دیتا ہے فرمایا بھائیو تکیہ بھی اشانہ لے تے گیا ترا میرے بندیاں پاک کری جاؤ نبی نے ارد کی دیاں لاؤ میں تے دل میں تیرے بندیاں پاک کرانگاؤ نبی نے ارد کی دیاں لاؤ میرے گرد خیال کون رکھے گا اللہ نے فرمایا اللہ نے فرمایا ماداں دنے نبا دیاں جن رات میرے بندیاں نو پاک کری جاؤ اپنے گھر بالی دی فکر نہ کری انہ نو میں پاک کر دیوں سمجھ نہیں آرہا حضرین موتشاہ وَيُتَحِرَكُمْ تَتْحِيرًا مَنْ کَانَ لِلَّهِ کَانَ اللَّهُ لَهُ جِرَا اللَّهُ دَعُو جَا اللَّهُ فرمات کملی والے تو گھرنا میرے بخ بندیاں نو پاک اپنے گھر والے دی فکر نہ کری انہوں نو میں پاک کرانگا کائے ناچ ایک کوئی گھرانا ہے کہ جی تیتہارت دیاں ذمہ داریاں ارشاں والا خدا فیالہ دے اللہ فرمائے وَيُتَحِرَكُمْ تَتْحِيرًا کملی والے تیرے گھر والے نو میں پاک کرانگا اسے باتی آجی بول گئے کہندہ اللہ اللہ نبی کا گھرانا یہ گھرانا برا البراء ہے اللہ اللہ نبی کا گھرانا یہ گھرانا برا البراء ہے ایڈا برا البراء گھرانا جیتہوں اللہ دے نبی براہیم تے اسمائیل کا با بنا لیا اللہ دے نبی براہیم نے ارد کی دیا تیرا گھر بن کیا ایجادت میں ایسی اپنے گھر لگے جائیے اللہ اللہ نے فرما اللہ اللہ بیت عبی اللہ سل اللہ بی بگ مبارک و ایسی اپنے لِلْعَالَمِينَ کعبہ بل گیا اللہ دے نبی ابراہیم نے ارد کی تیرا گھر بن گیا اسی اپنے گھر جائیے اللہ نے ارشاد فرما کعبہ بنا کے جانا نہیں دو میں باپ تے پتر نبی ایک کم میرا جان دے ہور کر جور ابراہیم خلیل اللہ علی سلام نے ارد کی تیال کھڑا اللہ فرما میرا کعبہ بنائے تے لوگ اس کعبہ تتواف کرنا ہونا لوگ اس گھرے چکے تکاف کرنا ہونا لوگ اتھ رکوت سجود کرنا ہونا ابراہیم علی سلام نے ارز کی تیال اللہ اسی کی کری اللہ نے فرما کہ قیام تک جنہ میرے گھار ہونا میرا پرون ہی تے بن ایلہ ابراہیم و اسمائیل ایلہ تہیر بی دیا لی دعائی فی نو اللہ کی نبر رکھ سجود اللہ نے رشا فرما یا دو با پتر نبی فرما جنہ کے آمد تک میرے کعبے جی آمد اونا میرا پرون بل کی آمد فرما یا جنہ دی آؤ دو اے با پتر میرے گھر دی صفحہی کر جاؤ نو جوان اللہ اور دی رہنے بالو کٹی محبت بات جدو اللہ اپنے گھر دی ماری آئی اپنا گھر نبی صاف کر آمد آئے جدو محمد خر دیواری فرما تیرا گھر میں صاف کر دی نو اپنا گھر رب انتہ را نبی یا تو پاک کر آوے ہولا بولو کدھر نظر نہ لگ چھے تسی یا دی اور لنگر دی آس رہی تھوڑا جا آس رہ کرو کر کے آیا کرو بند سبحان اللہ کہیں جو گو جان آج انتظامیاں نام لنگر دے ماشاء اللہ بڑی عید دہ 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 جنہ کدھے نہیں کھا دہ ماشاء لو بھی کھا کے آیا ہو کھولا نے ویسے عابد صاحب کھلی مزید بات چھوٹی عید ایک دن تے بڑی تین دن بھی کھڑے پہلا چاند دس دس دو جا تیسرا اللہ فرمائے جیڑے دس یاروی تے باروی نہیں نہ مان دے اللہ فرمائے سال چھے ایک دن تے انج دا وے گا تے نو دس وی خسین دی خوا مان گا باروی ملاد والے دی خوا کے چھٹا کہ اے تے دیارے ہوں جی بڑے متبرک نے نہ کھائیے آجتے ایسی یاروی کھا کے آئے اچھا بولو موتی علی سرکار آجتے یاروی کھا کے آئے صبح باروی بھی کھاما کے انشاء اللہ تو جنہ جنہ کھا دی ہو حلال کرو تو اچھا بولو سبحان اللہ تو ارد کر ریائے دیو دی آگے اللہ اللہ نبی کا گھرانا یہ گھرانا برا البرا ہے اس میں حسنین ہے فادمہ ہے اس گھرانے میں موسیق کشا ہے آج کسی دے سار ٹبر تے برادری دے ایک بندہ تھانے دار ہوئے تک دے گور کیتا جے بندہ تھانے دار برادری چے ایک ہوندھے تے سار ٹبر چودری دا ہوندھے او کندر سانو علاقے چے ڈیل کوئی نہیں ساڑھے گھر تھانے دار ہے لہوری ایمان دار ہوندھے آج عابد بھائی کہہ رہے سارے تھانے دار ہو دے نے تے واقعی گل بھی ٹھیک ہے سارے تھانے دار ہو دے نہیں اس خاندان نو کنہ مان ہو گا جنہ دے گھر علی بھی ہو نبی بھی ہو ہے سینے چے ایمان دی رہت تی میرے جملے دی قدر کرے آج لہوریو جنہ دے گھر دے مشکل کشا ہو گھر دے مشکل کشا ہو کدو کسے مشکل تو ڈر دے ہو جنہ دے گھر دے مشکل کشا ہو ہ اس گھرانے میں مشکل کشا ہے پر میں سارے گھرانے دی نہیں اجو دی گل چھیڑ لگا کہ کہ نا دی ہر بیٹی اپنے باپ لی رحمت بن کے آن دی میرے کریم آکھ علیہ السلام نے فرمایا فرما پتر نمط دی رحمت دی آنے اج کسے کمی بیٹی پیدا ہوئے تو اٹھا کہ میرے گر خدا دی رحمت آئی چود دی بیٹی آئے تو میرے گر خدا دی رحمت آئیے ہری کائنات دیا بیٹی اپنے باپ لی رحمت بن کے آن دیا وازہرا تیری عظمت وصد کے جام او دی واس رحمت بن کے آئی جڑا آپ رحمت اللہ لالہ بھی ہے جڑا آپ دو جہان دی رحمت بن کے آیا ساتھی مود ویڑ خدا دی رحمت بن کے آئی حضری دی بہت شم او بیٹی ہے کائنات دی اندر نہ اس تو پہلے کائنات جو بیٹی آئی نہ اس تو بعد جو کائنات جو بیٹی آوے گی میرے نبی دے دل دا قرار سرکار دو عالم دے گھر دی رون سیدہ کائنات حضر سیدہ فاطمہ تُ زہرہ او خدیجہ دے شک میں ات حر چاہی نبی خدیجہ تُ برا فرما دیا کہ میں اپنے وجود جو نو مہین مشک تے عمبر دیا خش بو سنگ دی رہی تائیو تے جد سیدہ زہرہ پاک دنیا تے آئیا آقا علی سلام نے اپنی بیٹی گو دی جب اٹھا کہتے بیٹی اندھی زلف سنگ نا کسے ارض کی تی مدینے والے لوگ اولاد نو چوم دے نے تس سنگ دے میرے کریم نے فرمایا میری بیٹی دا زہرہ دا مانا کلی فرمایا میری بیٹی جنت پھلا دی کلی ہے فاطمہ نو سنگ نا محمد نو جنت دی خشبو دی جنت دی خشبو والی بیٹی جدو اپنی ماں خدی جا دی گو دی چاہی نا تو خبر ملی اللہ نے بیٹی عطا فرمائی لوگ افسوس کرنا دی اللہ تی بیٹی دی تی 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 صدق جا لوگ آ دی بیٹی آ لوگ افسوس کرنا دی محمد بیٹی آئی فرشتے مبارکہ دی آئے فرشتے مبارکہ دی آئے 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 دی خبر ملی اللہ نے بیٹی عطا دی مدینہ خرام خرام چلے خدیج دل گبر حجر جی آگے آگے بیٹی لوگ پڑھ سینے نہ لائے اپنی بیٹی دامت چمی آگے لاہور ایمانداری نہ دسی آج جی مکی مدینہ دی مٹی نبی دے قدم چمدی ایسے مٹی دیاں رب خران جی قسم چکدائے جی مٹی نبی دے قدم چمی ایمانداری خران جی قسم اٹھا وے ایمانداری بیان نبی چمدہ ایمانداری چمی ایمانداری سینے نہ لاک ایمانداری ندر جنہ جامد اگود نبی دی مل جائے جامد اگود رسول اللہ دی مل جائے آقا علیہ السلام نے سینے لایا بیٹی دامت تھا چمی آہ نلے اکھا اتھرون حضور نے فرمایا خدیجہ فکر نہ کری کہ اللہ نے چوتھی بیٹی عطا فرمائی خدیجہ کدھرے فکر نہ کری اللہ نے یکے بعد دیگر چار بیٹی عطا فرمایا فرمای تینا اللہ نے اور بھی دی دیا ایک کائناچ بڑیاں بیٹی آئیا پر ایک کائناچ انجدی بیٹی آئی دی دنیا تک بیٹی میری بیٹی نے فخر ناز کر دیا رہن کیا آقا نے سینے نہ لایا میرے آقا نے نام فاطمہ رکھ 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 میرے آقا نے فرمایا فاطمہ فاطمون چون نکلے فاطمون تبانا ازاد ہے میری تی آپ بھی دوزخت ازاد جنہا پیار کرے گا انہوں بھی دوزخت ازاد کرا سردار شایر سندت سیصل آباد آش کے رسول سیصل سردار نے جو نبی دی بیٹی دی عظم آت شان آب کی آنا سردار دی روح تڑپ گئی سردار لے جا دل مصطفی تجین تے قرار فاطمہ دل مصطفی تجین تے قرار نا پڑو مردی تو آڑی پر میبر رسول تے بیک تے میبر والے دی قسم اٹھا کے کہنا آکھے کہنا ساڑے بوئے تے مگتا آجے نانا دل کرے کجھ دیوان نو مگتا جان دی جان دی کہا دی نا اپنے پتر دا صدق ساڑے بوئے آکے ساڑی اولاد صدق مگتے خالی نہیں بھیج دے کملی والے جو بوئے ذات صدق مگ لئے کملی والا قدو خالی بھیج دے دل نہیں کر دا نبی دی بیٹی دا وسیلہ پا لئی آج بھی صوفی آپ فرما دنے جن دی دعا قبول نہ ہو اپنی دعا میں ایک بار نبی دی بیٹی دا وسیلہ پا کے دے رب ضرور دعا قبول کر لئے گا سارے مل کے پڑھ دل مصطفیٰ دا جین تے قرار فاطمہ دل مصطفیٰ دا جین تے قرار فاطمہ دل مصطفیٰ دل تے چین دے قرار فاطمہ مولا لی دے گھر دا شند دار فاطمہ پھر قول فاطمہ بیٹے شہید باپ نبی میرے آپ طیب آ بیٹے شہید پاپ نبی خریاب طیب پاپ جنت دی حکم رانت سادار فاطمہ سادار ماتما اور زہرہ جدا بھی آیا کھڑ ہو گئے ہوئی زہرہ جدا بھی آیا کھڑ ہو گئے ہوئی اے نو کما تجیم یا کے پیار فاطمہ سائیں سردار اللہ تیری کبھر منبر کرے بھائی خیال دیرو تڑپی تکندہ سردار جو بھی مگنائی ترے فاطمہ تمہیں گے سردار جو بھی مگنائی ترے فاطمہ تمہیں گے اے مختار کل دیل دیئے مختار فاطمہ مختار مختار فاطمہ اے مختار فاطمہ اے مختار فاطمہ اے مختار فاطمہ مختار فاطمہ مختار فاطمہ مختار فاطمہ مختار فاطمہ ہاں اور مدین سردار شکریہ 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 موسیقی